جب لاہور سے نکل رہا تھا تو مجھے دو چیزیں سب نے کہیں کہ جی آپ کی اس وقت ٹانگ کی وہ حالت نہیں ہے کہ آپ ٹریول کرسکیں تین مہینے اور لگیں گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی وہ تین لوگ جنہوں نے مجھے یہ پوری سازش کر کے قتل کرنے کی کوشش کی وہ ابھی بھی بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے کہا گیا کہ وہ پھر سے واردات کریں گے تو آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے کہ اس پہ کوئی شک نہیں بڑا مشکل تھا لیکن میں اس دوسری چیز پہ خاص طور پہ آج اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں نے موت بڑے قریب سے دیکھی میری ٹانگ پہ گولیاں لگی اور میں گر رہا تھا تو جیسے ہی گر رہا تھا میرے ادھر سے گولیاں نکلی اوپر اگر گرتا نہ تو وہ لگ جاتی کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ میں نے نہیں ابھی جانا مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا ثانیہ ہوا حضرت امام حسین کا کربلا میں تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں لیکن جزید کا خوف تھا نہیں مدد کرنے کے لیے آئے اور مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریجیڈی ثانیہ ہوا اور یہ جو خوف ہے یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے ہر قسم کی کردار کشی کی کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ کسی طرح عمران خان کو ہم زلیل کرے کیونکہ یہ ہمیں چور کہتا ہے کہ میرے پاکستانیوں آپ آج ایک دیفائننگ مومنٹ پہ کھڑے ہو آج آپ کروس روڈز پہ کھڑے ہو فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہو کہ جب اللہ نے تمہیں پار دیئے اڑنے کے لیے کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو اگر ہم ان چیزوں کو اس ظلم کو اس نائنصافی کو اگر قوم تسلیم کرتی ہے تو وہ قوم کے اندر اور بیڑ بکریوں میں گائے بہنسوں میں کوئی فرق نہیں ہے کبھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا مجھے موقع ملا دنیا میں غریب ترین ملک دیکھنے کا اور امیر ترین فرق ایک ہے غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں وہاں بھی اس طرح کے بڑے بڑے ڈاکو ذرداری اور شریف کی طرح پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کو نظام نہیں پکڑ سکتا وہاں بھی صرف چھوٹا چھوٹا جیل میں جاتا ہے لیکن یہ جو دو خاندان جنہوں نے تیس سال اس ملک پہ حکومت کی انہوں نے بھی کبھی ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا ہمیں کس وجہ سے سازش کے تعد ہٹایا گیا کون سی ہم غلطی کر رہے تھے ہم نے لوگ ڈونی لگایا ہم نے اپنی بزنسز بچائی ہم نے ان کو سستے کرزے دیئے سترہ سال کے بعد سب زیادہ انڈسٹری ہماری اوپر گئی دس اشارہ پانچ فیصد ہماری گروس ریٹ 6 فیصد کہ کیا ہم نے جرم کیا تھا کہ بیرونی سازش کے ساتھ ملکے ہماری حکومت گرائی میں سارے تین سال میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لاسکا نیب میرے نیچے نہیں تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھی جن کے پاس طاقت تھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ تو سائفر تھی کوئی چیز نہیں اور یہ سب وہ کہہ رہے ہیں جو سازش کا حصہ تھے کیا نیچنل سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ رکھی نہیں گئی اور کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ ڈانرل لویس کو کہہ رہا ہے اسد مجید کو کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤگے تو تمہارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو جب یہ سارا سچ ہے یہ کہنا کہ جناب یہ کوئی ڈراما تھا یہ ملک کی توہین ہے ایف آئی اے کے اوپر انہوں نے اپنا آدمی بٹھا کے سارے کیسز ماف کروا لیے نیب میں اپنا آدمی بٹھایا کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے سارے کیسز ماف کروانے شروع کر دیے پچیس میں کو ہمارے سارے انسانی حقوق اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے شباز گل کو پکڑ کے مارا آزم سواتی نے خود اپنی داستان بتائی اور عرشد شریف کا کہ سب کو پتا ہے کہ عرشد شریف کیوں ملک چھوڑ کے گیا تھا کون دھمکیاں دے رہا تھا اور پھر اسے قتل کروایا شہید کیا اسے معظم شہید اس کو اس نے گولی نہیں ماری اب جو تفتیش ہو رہی ہے اس کو گولی اور طرف سے آئی اور وہ جو اس کو گولی مار رہے تھے وہ اصل میں وہ شوٹر کے لیے تھی تین بندوق والے تھے وہاں ایک وہ جس نے ہمارے پر فائر کیے ایک وہ جس نے سامنے سے گولیاں چلائیں جو ہمارے اوپر سے نکل گئی جس طرح لیاقت علی خان جس نے قتل کیا تھا اس کو وہیں اس کو وہیں مارا گیا تاکہ وہ بولے نا تو راستے میں بچارہ معظم آ گیا مجھے اندر سے خبریں آئیں ایجنسیز کے اندر سے کہ پہلے یہ پروک پیگ اینڈا کریں گے کیمران نے توہین مذہب کی کہیں گے جی دینی انتہا پسندنے سے قتل کر دیا سارے الیکشنوں میں لوگوں نے بار بار پیغام دیا کہ انہوں نے یہ ایمپورٹڈ حکومت ان کے لیے منظور نہیں ہے ایس پاکستان میں کیا ہوا تھا مجھے یاد ہے میں وہ آخری ہمارا جہاز آیا تھا ڈھاکہ سے ہم میچ کھیلنے گئے تھے انڈر نائنٹین کا اس کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا مجھے تو وہ یاد ہے کہ ڈھاکہ میں کیا تاثر تھا لوگوں کا ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سے انصاف نہیں کیا طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی من مانی کی ملٹوٹ گیا اور ہم نے سیکھا نہیں کہ آج جو ایک واحد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت فیڈرل پارٹی جو سارے پاکستان کو کٹھا رکھ سکتی ہے اس کے اوپر یہ حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹھوا سکا پولیس والا کہتا جی مجھے ہٹا کے کسی اور کو بٹھا دیں میں نہیں سائن کر سکتا اتنا خوف ہے اتنا طاقتوار کا خوف ہے یہاں جب تک ادارے اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کریں گے اور میں سب اداروں کی بات کر رہا ہوں میں اپنی ادلیہ کی بات کر رہا ہوں میں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی یہ آج تنقید نہیں کر رہا وہ ملک کا دشمن ہے میرا پاکستان ہے اور میری فوج ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کی ہمیں تو فخر ہے کہ سارے مسلمان ملکوں میں ہماری سب سے طاقتوار فوج ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک حقیقی طور پر آزاد ہو تاکہ اپنے یہ مقام پر پہنچے میں اپنے آخری خون کے قطرے تک اس ملک کے لیے لڑوں گا میں پھر سے آخر میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا آپ سندھ چلے جائیں جو سندھ کے اندر بچارے غریبوں پہ ہاریوں پہ کمزوروں پہ جو ظلم ہیں میں نے دنیا میں نہیں کہیں دیکھا اس لیے میری حقیقی آزادی کی تحریک چلتی جائے گی جب تک ہم اپنے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے اور جس طرح ہماری معاشت تیزی سے گر رہی ہے سوائے الیکشن کروا کے ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے سیاسی استقام نہیں آئے گا تو معاشین استقام تو آنہی نہیں لگا تو اس لیے میں ہم یہاں آئے تھے اور اداروں میں پریشر ڈالیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہے ان کو پتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ یہ اب ملک مزید دلدل میں پسا جا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے الیکشن یا پولٹکس کے لیے نہیں آیا الیکشن تو انشاءاللہ جب نو مینے کے بعد بھی ہوں گے جیتنا تو ہم نہیں ہیں یہ تو اب کبھی جیتی نہیں سکتے میں آج فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی قوم کو کیا کہوں گا کیا ہم سیدھا اسلام آباد نکل جائیں میری پوری کوشش رہی کہ میں کسی قسم کا انتشار اپنے ملک میں نہ پیدا کروں آج میں اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں کہ وہاں نہیں جانا کیونکہ مجھے پتا ہے تباہی مچے گی نقصان میرے ملک کو ہوگا لیکن جو میں نے فیصلہ کی ہے اب یہ کہ ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا میں اپنی ساری چیف منسٹرز اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے اب ملوں گا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسیمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں ہم بجائے اپنے ملک میں تباہی مچائیں کہ ہم اس کرپ نظام سے باہر نکلیں اس سسنم کا حصہ نہ بنیں کہ جہاں یہ چور بیٹھ کے اپنے اربو روپے کے کرپشن کے کیسز ہر روز ماف کروا رہے ہیں غریب لوگ جیلوں میں ہیں اور یہ بڑے ڈاکو اربو روپے کی چوری اپنی ماف کروانے کے لیے پہنچاتے ہیں اور مجھے افسوس وہ ہے جو لوگ ان کو انہارو دیتے ہیں میں ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو خوف خدا نہیں ہیں کہ ایک ملک پہ ترہاں بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ کیسے راتوں کو سوتے ہیں کہ ایک ایک بڑا ڈاکو اس کے کیس ماف ہو رہے ہیں ہم نے آج میں نے اپنی چیف منسٹرز سے بھی بات کی ہے میں اب اپنی ساری پارلیمنٹری پارٹی سے میٹنگ شروع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم فیض اناؤنس کریں گے جس دن ہم ساری اسیمبلیوں سے باہر نکل رہے ہیں